اہم خبر یہ ہے کہ حکمت فاتح اصلاحات پر آئینی طرح امیم لانا چاہتی ہے شاہ محمود قورشی کی جانب سے کہا گیا کہ اس ڈرافٹ کو تحریک انصاف نے باریکی سے دیکھا ہے اور یہ بل ناکافی ہے فاتح کے عوام کے ساتھ دھوکہ ہے شاہ محمود قورشی کی جانب سے کہا گیا کہ ہم افسی آر کا خاتمہ چاہتے ہیں اصلاحات چاہتے ہیں اور راہنما پیٹیا کی جانب سے کہا گیا کہ حکومتی بل جو ہمیں دکھایا گیا وہ ہمیں قبول نہیں ہے اور کل ایک بجے فاتح بل پر مزید پیش رفت پر بات کریں گے شاہ محمود قورشی کی جانب سے کہا گیا کہ مولانا فضل رحمان اور محمود خان اچکزی کی وجہ سے ڈیٹھ سال کی تاخیر ہوئی ہے اور میں نے بل کو سسری طور پر دیکھا ہے شاہ محمود قورشی کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ام کے ساتھ وہاں کی عوام کی بہتری چاہتے ہیں پی ڈی آئی کے رہانما کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ بل ناکافی ہے فاتح کے عوام کے ساتھ دھوکہ ہے اس متعلق ان انہوں نے کہا کہ ہم ایف سی آر کا خاتمہ چاہتے ہیں اس لحات ہمیں چاہیے اس حوالے سے انہوں نے بات کی حکومت فاتح اس لحات پر آئینی طرح ملانا چاہتی ہے شاہ محمود قورشی کی جانب سے کہا گیا کہ اس ڈرافٹ کو تحریک انصاف نے باریکی سے دیکھا ہے یہ بل ناکافی ہے فاتح کے عوام کے ساتھ دھوکہ ہے شاہ محمود قورشی نے کہا کہ ہم ایف سی آر کا خاتمہ چاہتے ہیں اس لحات چاہتے ہیں حکومتی بل جو ہمیں دکھایا گیا وہ ہمیں قبول نہیں ہے شاہ محمود قورشی کی جانب سے مزید کہا گیا کہ کل ایک بجے فاتح بل پر مزید پیشرفت پر بات کریں گے مولانا فضل رحمان اور محمود خان اچکدائی کی وجہ سے ڈیٹھ سال کی تاخیر ہوئی ہے میں نے بل کو سرسری طور پر دیکھا ہے ہم کے ساتھ وہاں کی عوام کی بہتری چاہتے ہیں شاہ محمود قورشی کی جانب سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے عراقین اسمبلیہ اور سینٹ نے کل عمران خان سے ملاقات کی ہے اور کل ملاقات کے بعد ہم نے اپنے تجا تجاویز بنائی ہیں شاہ محمود قورشی کی جانب سے مزید کہا گیا کہ وہ تجاویز ہم نے رات کو اسپیکر قومی اسمبلیہ یا صادق سے ملاقات میں دی ہیں اور حکومت ان کے سامنے گھٹنے تیکے رہتی ہے اور افواج پاکستان نے ملک سے دیشت گردی کا خاتمہ کیا کہا گیا ہے شاہ محمود قورشی کی جانب سے